موسیقی تجھ کو اپنا نام بنایا تو میرا نام نہیں تجھ کو اپنا نام بنایا تو میرا نام نہیں السلام علیکم خواتین و حضرات میں ہوں آپ کا مزبان سمیر تو آج کی نئے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں دوستو بہت سارے لوگوں نے مجھے کومنٹ سیکشن میں انسٹرگرام پر فیس بک پر آ کر اتنی بار کہا کہ آپ نے چھاپا فیکٹری یعنی کہ بولی ووڈ کو ایکسپوز کرنا کیوں چھوڑ دیا تو میں نے کہا بھائی اتنی بار ان کو ایکسپوز کیا وہ صدر گئے ہیں لیکن دوہزار تیس کے آتے ہی ایک بار پھر سے انہوں نے کتنی بڑی غلطی کی کہ میں نے کہا بھائی اب تو بنتا ہے اب تو بنتا ہے ان کو ایکسپوز کرنا دوہزار تیس میں ایک بار پھر سے انہوں نے پاکستان کے لیجنڈری سنگر جن کو نہ صرف پاکستانی ہندوستانی بلکہ گھورے تک سنا کرتے تھے جہاں بھی باہر کہیں ان کا کانسرٹ ہوتا تھا تو گھورے آ کر ان کا کانسرٹ سنتے تھے اور دیوانیں پاگل ہو جاتے تھے آخر ان میں کوئی تو خاص بات ہے نصرت فتیلی خان صاحب استان نصرت فتیلی خان صاحب نے 1989 میں گانا ایک گایا تھا جس کو اب کا بھی کیا گیا گانا تھا کالی کالی ظلفوں کے بندے نہ ڈالو اس گانے کو پچھلی تین دہائیوں سے کئی سنگر زگایا کئی بار کاپی کیا گیا اپنی آواز میں پیش کر کے کسی نے ان کو کریڈٹ دیا خان صاحب کو اور کسی نے نہیں دیا اور پھر دوہزار تیس آیا اور ٹی سیریز اور ان کے لارڈلے سنگر جبن نیوٹیال نے سیم ٹو سیم چھاپ کر دنیا کے سامنے پیش کر دیا اس گانے کی میری سب سے فیورٹ لائن نہ چھڑو ہمیں ہم ستائے ہوئے ہیں ہم بھول گئے ہر بات مگر تیرا پیار نہیں بھولے اس گانے کو انیس سو ساٹھ میں پاکستان کی مشہور سنگر نسیم بیگم نے گایا تھا اور اس کو فلم سہیلی کے لیے بنایا گیا تھا اور وکچرائز کیا گیا تھا شمی مارا پر اور پھر اس گانے کی تھی شہرت کے بعد بولی ووڈ والے پیچھے نہ رہ سکے اور 1989 میں لتا جی سے گوا کر فلم سو ستنگ کی بیٹی میں پیش کیا گیا اور اس گانے کو ریکھا جی پر پکچرائز کیا گیا ہائے ریکھا جی ہم بھول گئے ہر بات مگر تیرا پیار نہیں بھولے کیا کیا ہوا دل کے ساتھ مگر تیرا پیار نہیں بھولے ہم بھول گئے ہر بات مگر تیرا پیار نہیں بھولے جدو ہولی جی لینہ میرا نا اس گانے کو 1970 میں ریلیز ہونے والے فلم خدا دھا ویر میں پیش کیا گیا یہ ایک لا زوال گیت تھا جس کو میڈم نور جہاں نے گایا ہائے ہائے جدو ہولی جی لینہ میرا نا اس گانے کی دھن کو لتا جی نے کوبی کر کے 1972 میں ریلیز ہونے والے فلم موم کی گھڑیا میں پیش کیا گیا سپنا تو سپنوں کی باطل ہے پیار میں بھوکے بے قرار تجھے دھونوں میں تو کہاں کھو گیا سب نے کی اکھا نہ لے کرنائے سمار میں ہونڈا دو رہا تینو باس تاہی باد نہ آگا وے میں چوری چوری دھیرے نہ لے لالیاں کھا اس گانے کو ستر کی دہائی میں پاکستانی لیجنڈری سنگر رشما جی نے گایا تھا اس گانے کی دھن کو 1991 میں فلم لیکن میں پیش کیا گیا اور اس گانے کو بھی لتا جی نے گایا ویسے آگے چلتے ہیں اور بھی گانے آپ کو بتاتے ہیں لیکن میں یہ سوچ رہا تھا کہ کافی دنوں سے میری ویڈیو نہیں آئی تو بولی ووڈ والے تو سوچ رہے ہوں گے شکر ہے کہ ہی مار کھپ گیا ہوگا ہماری جان چھوٹی نہ 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 جب تک میں زندہ ہوں آپ کو ایکسپوز کرتا رہوں گا اور یقیناً ایک دن آپ کہیں گے سمیر جی سڑی جان چھڑ دیو اب جس گانے کے بارے میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس طرح کے گانے تین ایجر اپنی تنہائیوں میں اکثر سنگرتے ہیں لیکن ہوتا ان سے بھی کچھ نہیں ہے کیونکہ آنے والے وقت میں ان کے زندگی میں کوئی اور آ جاتا ہے خیر گانا ہے تجھ کو اپنا نہ بنایا تو میرا نام نہیں تجھ کو اپنا نہ بنایا تو میرا نام نہیں یہ خوبصورت گانا میدی حسن صاحب نے 1983 میں ریلیز ہونے والی پاکستانی فلم دہلیز کے لیے گایا اور اس گانے کو شبنم اور ندیم پر پکچرائز کیا گیا اور پھر صرف دو سال بعد یعنی 1985 میں اس گانے کو فلم اونچے لوگ میں پیش کیا گیا اور اس گانے کو گایا کشور کمال نے اور پکچرائز کیا گیا سلمہ آغا اور راجش کھنابر تجھ کو اپنا نہ بنایا تو میرا نام نہیں تجھ کو اپنا نہ بنایا تو میرا نام نہیں اب سلمہ آغا جی کا نام سامنے آئی گیا ہے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سلمہ آغا پاکستانی ہیروین تھی پاکستان میں ہی رہا کرتی تھی اور پاکستان سے ہی انہوں نے عزت شہرت دولت سب کچھ گوایا اور آپ کو ایک اور بات بتاؤں جاوے شیخ جنہوں نے شارو خان کی فلم اوم شانتی اوم میں شارو خان کے والد کا کردار ادا کیا تھا جاوے شیخ پاکستان کے بہت بڑے لیجنڈری ایکٹر ہیں اور انہوں نے پاکستان میں بہت ساری سپر ہٹ فلموں میں کام کیا سلمہ آغا ان کی وائف رہ چکی ہیں اور ان دونوں نے کئی سال پاکستان میں گزارے تھے اور اس کے بعد جب سلمہ آغا ہندوستان چلی گئی تو وہاں جانے کے بعد وہ پاکستان کی برائیاں کرنے لگ گئی اور پاکستان کو برا بھلا کہنے لگ گئی صرف اس لیے کہ وہاں کی ان کو نیشنیلٹی مل جائے اور ان کی بیٹی کو بولی ووڈ میں کام مل جائے لیکن دیکھیں بات یہ کہ پاکستان ہو یا ہندوستان ہو یا ہندوستانی اپنے ملک سے کسی اور ملک میں چلے جائیں دنیا میں یہ رواح چلتا آ رہے کہ کوئی پاکستان سے انگلنڈ چلا جاتا ہے امریکہ چلا جاتا ہے ہندوستان چلا جاتا ہے ہندوستانی کہیں چلے جاتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہاں کی نیشنیلٹی لینے کے لیے آپ اپنے ملک کو برا بھلا کہنے لگ جائیں خیر سلمہ آغا کی بات آگی تو میں نے کہا آپ کو بتا تھا چلوں کہ سلمہ آغا انڈین نہیں بلکہ پاکستانی تھی اور پاکستان سے وہاں جانے کے بعد کہنے لگیں کہ میں ہندوستانی ہوں خیر آج کی ویڈیو میں میں نے آپ کو دکھایا کہ کس طرح سے بولی ووڈ فیر بھائی اتنے گانے بولی ووڈ چاپا فیکٹری کے اگر میں اس کو ایکسپوز کرنے پر لگ جاؤں اور اتنی ویڈیوز بناوں اتنی ویڈیوز بناوں کہ میں خود بڑھا ہو جاؤں میرے ہاتھ میں کھونڈی آجا اور میں اس وقت سب کرائب کر دے بھائی جان تو اس وقت تک بھی آپ یقین کریں بولی ووڈ چاپا فیکٹری کے گانے ختم نہیں ہونے والے اب میں تو آج کی ویڈیو میں اس لیے بھی حیران ہو رہا ہوں کہ لتا جی جن کو میں خود بڑے شوک سے سنتا ہوں جن کو میں خود بڑا پسند کرتا ہوں انہوں نے بھی ہمارے گانوں کو چاپا ہوا ہے انہوں نے بھی ہمارے گانوں کو کاپی کیا کیا کرو یار آپ لوگوں نے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے اور اگر آپ کو بھی بہت سارے گانے پتا ہے تو انسٹرگرام پر آ کر مجھے ضرور بتائیے گا کہ کون کون سے گانے ہیں جو رہ چکے ہیں جو انہوں نے چاپے ہم سے اپنا خیال رکھے گا اور سمیر چھدری کا دیجئے اجازت اللہ حافظ